بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار رمضان سپیشل کریمی فروٹ چارٹ بنانا افتاری میں یہ بہت ہی زیادہ مزا دیتی ہے کھانے میں تو ویڈیو کو لاستہ گلاس بھی دیکھنے آپ لوگوں نے تو چلیں جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کریمی فروٹ چارٹ بنانا سب سے پہلے ایک باول کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھنڈی فریش کریم آپ نے لینی ہے ٹوٹل ون کپ لے لی ہے فریش کریم آپ کی اچھی خاصی تھنڈی ہونی چاہیے تب ہی فروٹ چارٹ کھانے کا مزا آتے ہیں اور ساتھ اس کے اندر میں 2 سے 3 ٹیبل سپون کنڈینس ملک ڈال دوں گی یہ ہوم میٹ کنڈینس ملک ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہو میرے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن باکس پر میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی تو آپ میرے چینل پر ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اب کیا کریں گے دونوں چیزوں کو ہم کریں گے آپس میں اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ کا پورڈر 1 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے کریم کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً ہم اسے دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تب تک کیا کرتے ہیں ایک باول لیتے ہیں باول کے اندر ایٹ کریں گے ہم کیلے کٹے ہوئے تقریباً لے لیا میں نے آدھا کپ سیپ کٹے ہوئے آپ کو چاہیے ہوں گے آدھا کپ اور ساتھی آدھا کپ میں نے ڈال دی ہیں فال سے خربوزہ جائے گا یہ ریڈ والا جو خربوزہ اورنج کلر کا جو ہوتا ہے یہ وہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ لیے امرود کٹے ہوئے جائیں گے آدھا کپ انار بھی میں نے لے لیا ہے ٹوٹل آدھا کپ اور اب کیا کریں گے ان چیزوں کو ہم کریں گے آپ اس میں اچھی طرح سے مکس فروٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی سا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی مرضی کے کوئی سا بھی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب کیا کریں گے میں نے کریں کو فریزر سے باہر نکال لیا ہے ٹوٹل دس منٹ کے لئے میں نے اسے رکھ دیا تھا تاکہ اچھی خاصی ٹھنٹی ہو جائے اور فروٹس کے اندر ہم کریں ڈال دیں گے کریں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی میرے پاس خجور ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی کشمش لے لیں ون ٹیبل سپون جتنی وہ میں نے اس میں کشمش ڈال دی ہے آلمنڈ میں نے لے لیا تھے ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے ون ٹیبل سپون جتنے میں اس میں آلمنڈ ڈال دوں گی اور تھوڑی سی اس میں جائیں گی ٹوٹی فروٹیز جسے اشرفیاں بھی کہتے ہیں سبز اور گرین کلر کی اچھی طرح سے اب تمام چیزوں کو ہم کریں گے مکس آپس میں تو تمام چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اس کے بعد ہم فروٹ چارٹ کو کسی ساف بول میں جو ہے وہ نکال لیتے ہیں تو الحمدلیلہ سے ہماری سپیشل کریمی فروٹ چارٹ بنکی ریڈی ہو چکی ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے تھنڈا کرنے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو سرف کریں گے کیونکہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھنڈی ہی مزا دیتی ہے تو افتاری میں لازمی آپ نے ریسپی کو ٹرائی کرنے ویور جھٹ پڑ یہ ریڈی ہو جاتی اور بہت مزیدار بنتی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھنکس مور ووچنگ اللہ حافظ